موسیقی 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 ایسا کہ وہاں پر ایک سجن جو آپ سے بات کر رہے تھے انہوں نے بھی جانکاری دی کہ پہلے بھی اس کی شکایت کی گئی کہ اس طرح کی دکتیں ہیں بیلڈنگ کے نرمان میں ایسا لگ رہا گئی کہ جس طریقے کی گنبتہ کی ضرورت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح کا حادثہ ہوا ہے اب سوال یہ کہ اس میں کیا کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے وہاں پر حالات کیا ہیں گھٹنا سطل پر میگا بھی موجود ہیں ہماری سیوگی وہ ہمیں بتائیں گی میگا آپ کو کیا سوچنا مل پا رہی ہے جی اکھلیش جی مجھے سوچنا مل پا رہی ہے فیلحال میں یہاں موجود ہے یہاں افرات افریقہ محول ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایمبولنس لگاتار اندر جا رہی ہے دس ایمبولنس جا چکی ہے فیلحال کوئی جانکاری اندر سے نہیں مل رہی ہے سوائے اس کے کہ گھٹنا کو لے کر کے پہلے آلڈیڈی شکایت کی گئی تھی 21 جولائی کو جس کو لے کر کے کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہمارے سہیوگی کیامرہ پوسن آپ کو دکھا رہے ہوں گے وہ بیلڈنگ جس بیلڈنگ میں یہ گھٹنا ہوا ہے وہ بیلڈنگ جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ساری بیلڈنگوں کی لائٹیں آن ہیں کیول وہ بیلڈنگ کی لائٹ آف کر دی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بیلڈنگ کی لائٹ جل رہی ہے وہ بیلڈنگ جس پہ سامنے آپ پہ نظر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بیلڈنگ کی لائٹ آف ہے اسی بیلڈنگ میں یہ گھٹنا ہوئی ہے 22 منزلہ اس بیلڈنگ میں نیچے کے سات منزلیں ڈھے گئی ہیں فلال ملوے میں کتنے لوگ تو یہ میگہ جو تصویریں دکھا رہی ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دراصل آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت ساری اس پہ فلیٹ جو ہیں مہنگی فلیٹ ڈھائے تین کروڑ روپے کے اسپاس کی قیمت بتائی جا رہی ہے دو تین سال پہلے اس کی شکایت بھی کی گئی تھے اور بہت پرانی بھی نہیں ہے عمارتیں ڈھائے تین سال پہلے ہی بنی ہے عمارتیں اب سوچئے بھلا کس طریقے سے اسے بنایا گیا ہوگا کیا اس میں بھی کوئی بڑا گھوٹالہ ہوا ہے لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے یہ تمام سوال ہیں یہ سسٹم سوالوں کے گھیرے میں اور اب ہم آپ کو گھنٹی بجاؤ میں بیروزگاری سے تراہیمام یوباؤں کا حال دکھانے والے ہیں سرکار نے سدن کے پٹل پر بیروزگاری سے ترست ہو کر جان دینے والے لوگوں کا جو آنکڑا رکھا پورا سسٹم سوالوں کے گھیرے میں آ گیا سال دو ہزار اٹھارہ میں بیروزگاری کے قارن دو ہزار سات سو اکتالیس لوگوں نے جان دی تو اگلے سال دو ہزار آٹھ سو اکی آون لوگوں نے بیروزگاری کی وجہ سے آتمہتیا کر لی جبکہ دو ہزار بیس میں بیروزگاری کے قارن سارے تین ہزار سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان دی سرکاروں کے لیے یہ سنکھیا ہو سکتی ہے لیکن ذرا سوچئے اس ماں باپ کے بارے میں جن کے گھر سے ان کے جوان بیٹوں کی ارتھیاں نکلی ہوں گی نوکری کا وعدہ کر نوکری نہیں دینے والی سرکاروں کو خلاب 842-840000 پر ضرور گھنٹی بجائیں پانچ سالوں میں ابھی تک کوئی بھی بیکنسی آئی ہی لیں کوئی جابس ہے ہی نہیں تو آپ کہاں پہ اپلائے کرو گے جو یہ یوگی ویکتی کے اردار پھونی چاہیے وہ ساری ڈیڈیاں میری پاس میں ہیں پھر بھی ایک بے روزگار ہی کتنی پڑھائی کرنے کے بعد بھی ہم یہ سوچتے ہیں بھئی جب ایسی بے روزگار گھومنا ہے نا تو پھر پڑھائی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اتنی دار پڑھائی کرنے رات دن میند تاک کر رہے ہیں لیکن اس پانی میند پھر پانی پھر رہا ہے اس سابہ آتا ہے پڑھائی کرنے کے بعد بھی بے روزگار گھومنا سرکار پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھئے کہ وہ کیا کرے گی دیش کے یواؤں کے ان سوالوں کا جواب کون دے گا کیونکہ ایک طرف نوکری کے بازار میں بے روزگاروں کی بھیڑ سال در سال بڑھتی جا رہی ہے آکڑے بتاتے ہیں ہر سال قریب ایک کروڑ یواؤں اپنی پڑھائی پوری کر کے نوکری کی تلاش شروع کر دیتے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر کو نوکری کی جگہ نا امیدی اور نیراشا ہی ملتی ہے جیسے رائی بریلی کے رہنے والے دیپک کمار لمبے سمیسے نوکری کا انتظار کر رہے ہیں نوکری پانے کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر کانپور میں اکیلے رہتے ہیں سرکاری بھرتی پرکشاوں کی تیاری کرتے ہیں پر اب تک کسی بھی پرکشا میں چین کی نوبت نہیں آئی پیپرو میں نوکری نکال دینے سے کوئی ہم لوگ نوکری نہیں پا جا رہے ہیں اور ہم لوگ لگا تار محنت کر رہے ہیں ہم لوگ لگا تار تیاری کر رہے ہیں تو اس کا پرنام تب ہم لوگ دکھا پائیں گے جب کوئی بھاگ میں کوئی بھی بیکنسی آئے گی پانچ سالوں میں ابھی تک کوئی بھی بیکنسی آئے ہی نہیں جبکہ اسی اتر پردیش میں چناؤ کے بیچ سرکار یہ دعویٰ کرتے نہیں تھک رہی کہ پچھلے پانچ سالوں میں اس نے کتنی نوکریوں دی ہیں اور اگر دوبارہ سرکار بنی تو کیسے ہر پریوار کے ایک سدسے کو نوکری دی جائے گی پانچ لاکھ نوجوان سرکاری نوکری پرابط کرتے ہیں ایم ایس ایمی سیکٹر کو پروتصاحن کا پیڑنام تھا ایک کروڑ 61 لاکھ سے ادھک پردیش کے یواؤں کو اپنے ہی پردیش میں نوکری اور روزگار کی سوگھاپ لفد ہوئی تین کروڑ سے ادھک روزگار یا تو سواروزگار پردان کیے ہیں اگلے پانچ وارس میں ہم وعدہ کرتے ہیں چنانوی موسم میں نوکریوں پاٹنے کے اس طرح کے وعدے کرنے میں کوئی بھی تل پیچھے نہیں جیسے کانگریس نے اتر پردیش کے لوگوں سے یہ وعدہ تو کر دیا کہ سرکار بنی تو وہ 20 لاکھ سرکاری نوکریوں دیں گے لیکن یہ نہیں بتایا کہ جس پنجاب میں ان کی سرکار ہے وہاں پچھلے پات سالوں میں انہوں نے کتنی نوکریوں دیں اسی طرح راہل گاندھی سنسط میں بھی روزگاری کا مددہ ضرور اٹھاتے ہیں لیکن کانگریس کی سرکار والے راجیوں میں بھی روزگاری کا رپورٹ کارڈ پیش نہیں کرتے آپ بات کرتے ہو روزگار دینے کی دو ہزار اکیس میں تین کروڑ یوہ روزگار کھوئے ہیں پچاس سال سے سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہندوستان میں ہے بھی روزگاری کو لے کر پکش اور بپکش کے نتاؤں کے بیچ چل رہی اس سیاسی جنگ کے بیچ سب سے بڑا سوال یہی دیش میں بھی روزگاری کی صحیح ستھی کیا ہے نوکریوں ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو سرکار کچھ کرتی کیوں نہیں اور اگر ہیں تو لوگوں کو نوکری ملتی کیوں نہیں 2021 میں لگ بک ایک کروڑ بیس لاکھ نئے ایپی ایپوں کے پرول پر جھوڑے اور یہ ہم نہ بھولے یہ سارے فارمل جاب سے میں انفارمل کی بات نہیں کر رہا ہوں فارمل جاب سے اور ان میں بھی ساٹھ پینسٹ لاکھ اٹھارہ سے پچیس سال کے آئیو کے ہیں ریپورٹ بتاتی ہے کہ کورونا کے پہلے کی تنلہ میں کوویڈ ریسٹرکشن کھننے کے بعد ہائیلنگ دوگونی بڑھ گئی ہے نیسکوم کی ریپورٹ میں بھی یہی ٹرین کی چرچہ ہے اس کے انوصار 2017 کے بعد ڈائریک انڈائریک کریو نیسکوم کا کہنا ہے 27 لاکھ جاب آئیٹی سکت نمہ اور یہ صرف اسے اوپر کے لیور کے لوگ ہوتے ہیں جن کو روزگاہ پرابط ہوا ہے جب پردھان منتری خود سنسد میں یہ بیان دے رہے ہو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ بیروزگاری کو لے کر جتنا شور ہو رہا ہے سرکار نہیں مانتی کہ بیروزگاری اتنی بڑی سمسیا ہے تو پھر سوال ہے کہ دیش کا یوہ کیا کرے دوکری دے رہے ہیں پر دکھ نہیں رہی ہے لوگوں کو مل نہیں رہی ہے ہر فیلڈ میں جابز نہیں ہے لگتا ہے اتنی پرائے کرنے کے بعد نوگری نہیں رہی ہے تو کیسا لگتا ہے بوسر بہت برا لگتا ہے آپ جانتے ہیں اتنے لوگ ڈپریشن میں چل جاتے ہیں یہاں میرے پیرنٹس ہیں تھوڑا منوبل میرا مینٹین رکھتے ہیں بہت سے پیرنٹس ہیں جو اپنا بچے کو نہیں کرواتے اتنا سوال یہی ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جو دیش کے یواؤں کو خودکشی جیسا قدم اٹھانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں اگر بیروزگاری نہیں ہے تو کیوں سیکڑو نوجوان نوکری نہ ملنے پر اپنی جان دے رہے ہیں بیروزگاری کے قارن آدم حدیہ کی یہ بات ہوا ہوای نہیں ہے آکڑے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ آکڑے بھی سرکار ہی بتا رہی ہے بودھوار کو راجے صبحہ میں گریہ منترالے کی طرف سے دیئے گئے اس جواب کو دیکھئے سوال تھا کیا یہ سہی ہے کہ بیروزگاری کے قارن لوگوں نے آتمہتیا کی جواب میں سرکار نے پیچھلے تین سالوں کا آکڑا دیا جس کے مطابق سال 2018 میں بیروزگاری کے قارن خودکشی کرنے والوں کی سنخیہ دو ہزار سات سو اک تالیس تھی اگلے سال یہ بڑھ کر دو ہزار آر سو اکیابن ہو گئی اور دو ہزار بیس میں بیروزگاری کے قارن سارہ تین ہزار سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان دے دی یعنی صرف تین سال میں نو ہزار ایک سو چالیس لوگوں نے بیروزگاری سے تنگ آ کر آتمہتیا کر لی یہی نہیں کرز بڑھنے یا دیوالیاں ہونے کے قارن بھی دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس تک قریب سولہ ہزار لوگوں نے اپنی جان دی دو ہزار اٹھارہ میں انچاس سو ستر دو ہزار انیس میں پانچ ہزار نو سو آٹھ اور دو ہزار بیس میں پانچ ہزار دو سو تیرہ لوگوں نے اس وجہ سے آتمہتیا کی یہ آکڑا صرف دو ہزار بیس تک کا ہے جس کے بعد کورونا اور اس کے قارن لگے لوگ ڈاؤن میں حالات اور خراب ہوئے بڑی سنکھیا میں لوگوں کی نوکریہ چھوٹیں تب کتنے لوگوں نے آتمہتیا کی ہوگی یہ کچھ سمیے باد ہی سامنے آ پائے گا ہیرانی کی بات یہ کہ یہ ستھتی تب ہے جب بڑی سنکھیا میں سرکاری نوکریوں میں پدھ کھالی پڑے ہیں پچھلے ہفتے سرکار نے راج سبحہ میں بتایا کہ مارچ دو ہزار بیس تک کیندر سرکار سے جڑے منترالیوں اور ویفاغوں میں آٹھ لاکھ بہتتر ہزار دو سو تیتالیس پد کھالی پڑے تھے اس میں گروپ اے کے قریب اکیس ہزار گروپ بی کے قریب انٹھانوے ہزار اور گروپ سی کے لگ بھگ ساہے ساتھ لاک پد کھالی ہیں اگر آپ بوڑ رہے تو اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرو اینا اسے بولنے سے نہیں وہ چیز ہوئے گی دیکھئے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر نوکری نہ ملنے سے ہتا شکر کوئی یوہ جان دے رہا ہے تو اس میں صرف اس کے پریوار کا ہی نقصان نہیں بلکہ ایک سب سماج کے طور پر انسانیت کے موہ پر یہ زوردار تماچہ ہے ایک آکڑے کے مطابق کسی بھی دیش کی ترقی کے لیے وہاں کی قریب 58 پرتیشت آبادی کے پاس روزگار ہونا چاہیے اور اپنے دیش کی بات کی جائے تو یہاں صرف 38 پرتیشت لوگوں کے ہاتھ میں ہی کام ہے نوکری نہ ملنے سے جتنی پریشانی ان یوہوں کو ہوتی ہے اتنا ہی نقصان دیشت کا بھی ہے جانکار مانتے ہیں کہ کسی دیشت کی ترقی کے لیے وہاں کی قریب 58 فیصد آبادی کے پاس روزگار ہونا چاہیے اگر بھارت کی بات کی جائے تو ابھی صرف 38 فیصد لوگوں کے پاس کام ہے دیشت میں نوکریوں کے آنکڑے دینے والی سستھا CMIE کے مطابق دسمبر 2021 میں بھارت میں بے روزگاروں کی سنخیہ 5 کروڑ 30 لاکھ تک ہو چکی ہے جو آنٹ لکھ بھرتیاں باقی ہیں اس کو سرو دم بھرا جائے اور اس سے لوگوں کو روزگار ملے جس پرکار یہ بھرتیاں ہو رہی ہے لیکن یہ ایک دم سوچ نہیں ہو رہی ہے اس بھرتیوں کے اندر زیادہ تر بستہ چار داندلی ہو رہی ہے ایک انمان کے مطابق بھارت میں نوکریوں کی ستھی سدھارنے کے لیے قریب 18 کروڑ نئے روزگار پیدا کرنے ہوں گے اور اس کے لیے جب تک کیندر اور راجس سرکاریں مل کر دوس قدم نہیں اٹھائیں گی تب تک بھروزگاری کی سمسیہ کا کوئی حل نکلنا مشکل ہے آپ کو اس کرپٹ سسٹم کے خلاب گھنٹی بجانی ہے جہاں انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے گھر کھریتا ہے لیکن اپنے ہی گھر میں سرکشت نہیں رہتا ہے گروگرام کی جو یہ گھٹنا ہے اس نے کئی بڑے سوال کھڑے کیا ہے ڈلی سے سٹے گروگرام میں ایک 22 منزلہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بڑا حادثہ ہو گیا ہے عمارت میں کئی لوگوں کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے ڈی آر ایف اور ڈی آر ایف کی ٹیمیں رہات اور بچاؤ کے کام میں لگتار جھٹی ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس عمارت میں چھٹی منزل سے لے کر پہلی منزل تک کی چھت گرتی چلی گئی ایک کے بعد ایک اب آپ سوچئے جو لوگ اپنے گھر میں اس وقت موجود ہوں گے ان کا کیا حال ہوا ہوگا اور یہ گھٹنا اس لحاظ سے چوکاتی ہے الارٹ کرتی ہے چونکہ دلی انسی آر میں لاکھوں لاکھ لوگ ایسے ہی ہائی رائز بیلڈنگ میں رہتے ہیں بہو منزلہ عمارتوں میں بیلڈر سوالوں کے گھیرے میں سسٹم سوالوں کے گھیرے میں اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ شکایت پہلے کی گئی تھی اس کے بابجود کاروائی نہیں کی گئی آپ دیکھئے ایوی پی نیو سنباد آتا کی ریپورٹ دی بلوگ کا ہی رہنے والے ویجے جی ہمارے ساتھ ویجے جی آپ ڈی ٹاور میں رہتے ہیں کیا ہوا تھا آپ نے تو دیکھا ڈی ٹاور میں کچھ لوگ فشے ہوئے ہیں ڈی ٹاور میں کچھ لوگ فشے ہوئے ہیں ابھی بھی اور بہت ڈلی یہ ہریانہ پولیس آئی ہوئے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں میں اوپر جا کے دیکھ کے آیا ہوں ساتھ چھٹے فلور سے نیچے سارا گر گیا ہے ٹھیک ہے پورا گرا ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ فشے ہوئے ہیں ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کتنے لوگ ہیں لیکن دو تین لوگ سامنے دکھائے دے کون سے فلور پر میرا دی سولہ سو ایک ہے دی سولہ سو ایک ہے لیکن میرا فلیٹ میں بھی اوپر سے وہ بچتا ہے اور سریعے اس کی بلکل کمجور ہو چکی ہے اسے دیکھنے لائک نہیں ہے کنڈیشن میں نہیں ہے پوری بیلڈنگ کھالی کرا لی گئی ہے اور اسی پہ ساری بیلڈنگ کھالی کرا کے سیل کر دی گئی ہے اینڈی ایر اپس کی ٹیم جو ہے اندر جا رکھی ہے آپ نے آپ جب اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا وہاں پر گرا ہوا ہے پورا لینٹر گرے ہوئے اوپر سے نیچے کون سے فلور سے چھٹے فلور سے سارے نیچے فس فلور تک آگے ہیں ڈرائنگ روم کے اور اس لوڑ سے ہاں اور تین سے چار لوگ اس میں سامنے دیکھ رہے ہیں وہ باقی کا ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر پولیس نے نکال دیا ہے تو کتنے لوگ ہوں گے سر فلور مطلب ساتھ فلور چھے سام کا ٹائم تھا سب لوگ نیچے وہ کر رہے تھے کچھ گھر میں دو چار وہ بجورگ ہیں اور ایک لیڈی ہے اس کے حجمن سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی اوپر فسی ہوئی ہیں بیلڈنگ دھستی جا رہی ہے دھیرے دھیرے نیچے تو اس کی کمپلینٹ پوری سوسائٹی نے کر رکھی ہے میں نے اکیلے نے نہیں کر رہی پوری سوسائٹی نے اس کی کمپلینٹ کر رہی ہے اب آپ سوچئے بھلا آپ سن رہتے چشندید کو ان کا کہنا کی بیلڈنگ دھستی جا رہی ہے جانکاری ہے مل رہی ہے کہ صرف دو تین سال پورانی بیلڈنگ ہے اب سوچئے کس طر پر گھپلا ہوا ہوگا اور پورا سسٹم کیسے سوالوں کے گھیرے میں ہے اور وہ یہی نہیں ایک اور اہم جانکاری ایک چشندید دے رہے تھے کہ یہاں پر جو فلیٹس ہیں ڈھائے تین کروڑ کے آس پاس ان کی قیمت ہے یعنی ہائی پروفائل سوسائٹی اور اس کا یہ حال آپ سوچ سکتے ہیں ایسے میں بھلا باقی جگہوں پر کیا استطیق ہوگی اسی خبر پر اور ادھیک جانکاری لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی منوج وہیں سے جڑے ہوئے ہیں میگھا بھی وہاں پر موجود ہیں منوج ذرا بتائیں اب تک اور کیا جانکاری مل رہی ہے کیا کچھ لوگوں کی جان بھی گئی اس حادثے میں جی دیکھئے کلیش ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ادھیکارک طور پر کوئی بھی بیان دینے کے لیے کوئی پرشاسنک ادھیکاری یہاں پر موجود نہیں ہے کمیشنر سے ہم نے بات کرنی چاہیی کمیشنر کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے فون نہیں اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں کے ڈی سی ہیں وہ ابھی اندر پہنچے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کرنی چاہیی وہ بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر کار کتنے لوگ اندر فسے ہوئے ہیں اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابھی ابھی ایک آئیڈرالک کرین اندر گئی ہے اور جو کرین اندر گئی ہے اجازت کسی بھی میڈیا کو نہیں دی جا رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہیڈرالک کرین کو مانگانے کا مطلب یہ ہو کہ کچھ لوگ اوپر کے مالوں پر فسے ہوئے ہیں جن کو یہاں سے نکالنا ہو لائٹ یہاں پر بند کر دی گئے لیکن ادھیکارک طور پر کوئی بھی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر کار کتنے لوگ اس حادثے میں فسے ہوئے ہیں چشمدیدوں نے صاف طور پر ہمیں یہ بتایا کہ جو چھٹا فلور تھا وہاں سے جو ڈرائنگ روم کا حصہ تھا وہ گرنا شروع ہوا اور گراؤنڈ فلور تک گر گیا تو یعنی کی لوگ اندر موجود تھے گھر میں لوگ رہ رہے تھے ایس طریقے سے حادثہ ہوگا چھت گرتی چلی جائے گی واقعی میں بہتی دکھت گھٹنا ہے اور کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں ای بی پی نیوز کے جو سوال ہیں اس پر وہ بھی آپ اس پر نظر ڈالیے اس گھٹنا کو لے کر کئی اہم سوال ہم نے کھڑے کیے ہیں جب پہلے سے شکایت کی جا رہی تھی جب کوالٹی کو لے کر ایشیوز تھے تو آخر اس کا سمدھان کیوں نہیں نکالا گیا کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ دھستی جا رہی تھی بیلڈنگ تو جب بیلڈنگ دھست رہی تھی وقت رہتے کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار کون ہے سب سے بڑا اور بنیادی سوال ایک سال پہلے شکایت پھر بھی کاروائی کیوں نہیں کیسے اس میں لوگ رہ رہے تھے کیا اسی حادثے کا انتظار تھا کیا پولیس اور پرشاسن کو حادثے کا انتظار تھا بیلڈنگ بھی سوالوں کے گھیرے میں ہمارے ساتھ میگا اپادھیائی بھی وہاں سے موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں میگا یہ سب سے حیران کرنے والی بات ہے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال بھر پہلے شکایت کی گئی تھی اس کے باوجود اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی جی اکھلیش میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال تقریباً پچھلے سال 21 جولائی کو اس کو لے کر کے شکایت درج کی گئی تھی سوسائیٹی کے لوگ بقاعدہ وہاں جا کے انہوں نے سوسائیٹی اس کے کمپلین کی تھی کہ سوسائیٹی کی جو حالت ہے بہت جر جر ہے اکثر وہ ہلتی رہتی ہے اور جو بھی رونیویشن وغیرہ جو کام تھا اس کے باوجود جو بیلڈنگ کے اس کی حالت صحیح نہیں تھی اس کے باوجود پولیس پرشاشن نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا اس کے بعد ایک اور دسمبر میں بھی اس کے خلاف سوسائیٹی کے لوگوں نے کمپلین کیا تھا اس کے بعد بھی سوسائیٹی میں کیوال ایک میٹنگ کی گئی پولیس نے کیوال ایک میٹنگ کی اور اس کے بعد چھوڑ دی یعنی کہ دو بار کمپلین کرنے کے باوجود اس کے بعد میں آپ کو دکھا دوں کہ کافی سارے ٹویٹس وغیرہ بھی کیے گئے تھے پشلے سال اکیس جولائی کو اور اس کے بعد تمام ٹویٹس کیے جا رہے ہیں پولیس کو ٹیک کر کے گروگرام پولیس اور باقی لوگوں کو پر پولیس نے یا پرشاشن نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا اگر پولیس نے یا پرشاشن نے ایکشن لیا ہوتا تو شایدہ جتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا اتنی بڑی پوش سوسائیٹی جو اس طریقے سے ملوے میں تبدیل ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر صرف دو تین سال پورانی اگر یہ سوسائیٹی ہے تب تو پھر بیلڈر بھی اور جن لوگوں نے اس کا نرمان کیا اوہ سوالوں کے گھیرے میں آخر یہ کون سا نرمان ہے دو تین سال کے اندر کہ اس طریقے کے ہاتھ سے ہونے لگے بیلڈنگ کی چھت گرنے لگئی ہے جو بلکل دیکھئے کلیش آپ کو بتانا چاہوں گا جو چشمدیدوں نے ہمیں بتایا کہ 2012 میں یہ جو سوسائیٹی تھی وہ بننا شروع ہوئی تھی اور 2018 میں لوگوں نے پوزیشن لینا یہاں پر شروع کر دیا تھے یعنی کہ 2018 میں لوگ یہاں پر رہنے آ گئے تھے اور شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد جیسا کہ چشمدید ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک سال سے لگاتار کمپلینٹس دی جارے سوسائیٹی کو لے کر کے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یعنی کہ جس نے یہ بیلڈنگ بنائی جو بیلڈر ہے وہ کہیں نہ کہیں سوالوں کے گھیرے میں ہے اور تمام سوالوں کے جواب دینے ہوں گے کیونکہ لگاتار کمپلینٹ سوسائیٹی کی طرف سے کی جا رہی تھی صرف ایک ہی ٹاور کی کمپلینٹ نہیں کی جا رہی تھی بلکہ جو ہماری باتچیت ہوئی ہے اور ٹاور کی کمپلینٹ بھی کی جا رہی تھی چشمدید نے صاف طور پر بتایا کہ جو چھٹا فلور ہے وہاں پر کچھ کنسکشن کا کام چل رہا تھا اور اب اکھلیش یہ سوچئے کہ دو سے دھائی کروڑ روپے تین کروڑ روپے دے کر کوئی رہنے کے لئے گھر خریدتا ہے اور اچانک سے فلور گر جاتا ہے تو کیا ہوا ہوگا کافی لوگ اس وقت گھر میں موجود ہوں گے لیکن گھر گاؤں پرشاشن ابھی بھی جاگنے کے لئے تیار نہیں ہے ادھیکارک طور پر کوئی پوچھتی نہیں کر رہا ہے کہ آخر کار کتنے لوگ اندر فسے ہوئے ہیں ڈیر ایف کی ٹیم اندر موجود ہے اندر ایمبولینس موجود ہے کافی ایمبولینس کو ہم نے اندر جاتے ہوئے دیکھا باہر جاتے ہوئے دیکھا گھائے لوگ کو جاتے ہوئے دیکھا لیکن آدھیکارک طور پر کوئی کچھ بتانے کے لئے تیار نہیں ہے کہ آخر کار اندر کتنے لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں بلکل اور وہی سوال لیکن پھر سے بنو جس کا ذکرہ بھی کر رہے تھے ڈھائے تین کرو روپے کے فلیٹ اور دیکھیں اس کا یہ حال ہے ایسے میں دلی انسی آر میں لاکھوں لاکھ لوگ جو ہائی رائز بیلڈنگ میں رہتے ہیں ان کی سرکشہ کو لے کر بھی اب چندہ ہوگی کیوں نہیں اب اس پورے ماملے میں جو کوالٹی ہے جو کنسٹرکشن کوالٹی ہے اس کا آڈٹ کیا جائے بیچ بیچ میں یہ بھی بہت ضروری ہے نہیں تو اس طرح کے ہاتھ سے نہ جانے اور بھی ہوتے رہیں گے میگھا کچھ آپ کو پولیس نے اس وارے میں جانکاری دی ہے کہ جب کمپلین کی گئی تھی تو کیا کوئی کاروائی کی گئی کیا بیلڈر کے خلاب کوئی کاروائی کی گئی ہے جی اکھلیش میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے مجھے یہاں ستانیے لوگوں سے جانکاری ملی کمپلین دو بار کی گئی لیکن پولیس نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا حالانکہ دسمبر میں جو کمپلین کی گئی تھی اس میں ایک میٹنگ کی گئی لیکن اس میں پولیس یا باہری لوگوں نے ہشتے چھےپ نہیں کیا بلکہ اندر ہی جو بیلڈنگ کے لوگ ہیں انہوں نے ہی جو سولیوشن نکل سکتا تھا وہ کیا پر پولیس نے اس ماملے میں کچھ بھی سنگیان نہیں لیا اگر پولیس نے اکشن لیا ہوتا تو شاید جتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا ستھانیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوچی سمجھی ساجش ہے اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو شاید جتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا اور ایک سوال اور بھی ہے منوج چھوٹے میں بلکل جواب دیجئے گا کیا ابھی اس سوسائیٹی کی مینٹیننس کی ذمہ داری بلڈر کے پاس ہی تھی بلکل دیکھئے اکھلیش یہاں کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے صاف طور پر کچھ بھی نہیں بتایا لیکن ایک سوال اکھلیش یہ بھی اس میں بنتا ہے کہ جو پوری جو ڈی ٹاور اس کو خالی کرا لیا گیا ہے 22 میں مالے تک یہ بلڈنگ تھی جو اوپر لوگ رہ رہے تھے وہ رات بر کہاں جائیں گے پوری بلڈنگ کو بند کر دیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے ایسے تو نا جانے ابھی کتنے سوال آئیں گے کہ پوری زندگی بھر کی کمائی لگا کر انسان ایک گھر کھریتا ہے اگر اس کا یہ حال ہے تو بھلا وہ کہاں جائے اس بڑی خبر سے جوڑی کچھ اور جانکاری جیسے ہی ہمیں ملے گی آپ تک آگے ہم پہنچائیں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے